دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عشرت ساکھت سے قبریں سنیے پاکستان اور سری لنکا کے صدور کے درمیان محبود کی سطح کی باتچیت اسلام آباد میں جاری ہے اقوام مقتعدہ میں پاکستان کی مندوبن عالم ادارے کی امنیشنوں میں خدمات انجام دینے والے پاکستانی مرد و خواتین کو زبردست قراج تحسین پیش کیا ہے مخبوضہ کشمیر کے زلے اسلام آباد میں بھارتی پورٹنی ریاستی دشتگردی کی تازہ کارروائی میں مزید دو نوجوانوں کو شہید کر دیا پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹر کے درمیان کل کراجی میں کھیرے جانے والے پاکستان سوپر لیگ کے فانل کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں خبریں اب تفصیل کے ساتھ صدر مملکت ممنون حسین اور سری لنکا کے صدر مطری پالا سری سینہ کے درمیان اسلام آباد میں بفوت کی سطح پر واتچیت جاری ہے دونوں راہنماں دو طرف تعلقات کے تمام پہلوں اور مختلف شوقوں میں تعاون کو پروب دینے کی طریقوں پر تبادلے خیال کر رہے ہیں اس سے پہلے ایوان صدر پہنچنے پر صدر مملکت ممنون حسین نے موزز ویہوان کا مرکزی دوازے پر استقمال کیا سری لنکا کے صدر نے گزشتہ روز وزیراعظم چاہد خاقانہ باسی سے ملاقات کی جس میں دونوں راہنماں نے دو طرف تعلقات کو نہیں جہت اور پروب دینے کی ضرورت پر زور دیا دورے پر آئے ہوئی سری لنکا کے صدر نے گزشتہ روز عزازی مہمان کی طور پر پیریڈ ایوینیو پر منقضہ یوم پاکستان کی پیریڈ بھی دیکھی اقوام متحدہ میں پاکستان کی مندوق لوکٹر ملیہ لودھی نے اقوام متحدہ کہ امنشنوں میں خدمات سر انجام دینے والے پاکستانی مرد و پہاتین کو زبردست قراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ہمارے پرچنگ کو سر بلند رکھا ہوا ہے نیویوک نے یوم پاکستان کو منانے کے لیے اپنی طرف سے دیئے گئے استقبالیہ سے اپنے سباس نامے میں لوکٹر ملیہ لودھی نے کہا کہ قرارداد پاکستان کی مندوری کے بعد پاکستان کا شاندار سفر پاکستانی عوام کے جذبے سے پھر پور ہے استقبالیہ میں دنیا کے مختلف ملکوں سے ایک سو سے زیادہ سفیروں کے علاوہ بہت سے سفارتکاروں اور اقوام متحدہ کے عدداروں نے شکر کی اس موقع پر پاکستان مشن کی جانب سے تصویری نمائش کا نقاط کیا گیا جس میں پاکستان کی تاریخ، ثقافت اور اقوام متحدہ کے عمیشنوں میں کردار کی اقاسی کی گئی اس موقع پر اقوام متحدہ کے عمیشن میں خدمات سر انجام دینے والی پاکستانی خواتین کے بارے میں ایک خطوصی تصویری نمائش کا احتمام بھی کیا گیا امریکہ میں پاکستان کے سفیر عزاز عمد چوہدری نے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں پول کا کردار جاری رکھیں وہ یوم پاکستان کی موقع پر واشنٹن نے پاکستانی سفارت خانے میں پرچن کشائی کی قربقار تقریب سے خطاب کر رہے تھے پاکستانی سفیر نے بابای قوم کو شاندار خراج اقیدت پیش کیا جنہوں نے 23 مارٹ 1940 کو برسغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ وطن کے حصول کا عزم کیا تھا انہوں نے کہا پاکستان ایک قابل فقد تاریخ کا حامل ملک ہے جس کے مستقبل میں ترقی کے شاندار مواقع موجود ہیں امریکی فورنن سروس کے افسران کی گروپ نے بھی پرچن کشائی کی تقریب میں شرکت کی ادھر آٹوپا اور کینپرا میں بھی پاکستانی ہائی کمیشنوں میں جیومی پاکستان ملی جوشور جذبے سے منانے کے لیے پرچن کشائی کی تقریبات منقض ہوئیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے نیو یورک یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے امریکی سکالرشپ حاصل کرنے پر پاکستانی طالبہ سمن انسانی کو مبارک پاتی ہے روحور میں اگبیان نے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل خونہار نوجوانوں سے وابستہ ہے جو دنیا بھر میں اپنی سلائیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں پشاور کے علاقے خزانہ سے آج صبح چھے مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق ان کی قبضے سے ہتھیار اور دھمہ کا خیز مواد کی براہت ہوا ہے آج تپے دکھ کی رکھتام کارمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد لوگوں میں اس محلق بیماری کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے اس سال اس دن کا موضوع ہے تپے دکھ سے باق دنیا کے قیام کی آہش مقبوضہ کشمیر کے زلے اسلام آباد میں بھارتی فوجنی ریاستی دشتگردی کی تازہ کاروائیوں میں مزید دو کشمیرین نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارتی فوجنیت زلے کے علاقے دورو کے پس پہ شستر گام میں محاصر اور تلاشی کی کاروائی کے دوران ان نوجوانوں کو شہید کیا دوسری طرف پلوامہ زلے کے علاقے سرگنوں میں بھارتی پولیس کی جانب سے محاصر اور تلاشی کی کاروائی پر کشمیرین عوام نے پھر پور اتجاجی مظاہرہ کیا پر آزادی کی حق میں ادھارت کی خلاف نارے لگائے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آسو گیز کی شیلنگ کی تاہم مظاہرین نے بھارتی فوج کو کاروائی ختم کرنے پر مجبور کر دیا پاکستان سپر لگ کا فائنل کل نیشن سٹیڈیم کراچی میں پشاور ظلمی اور استعمال بار جنائچٹر کے درمیان کھیلا جائے گا میش کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل ہیں دونوں ٹیموں کے کھلاری شہر میں پہنچ گئے ہیں شہر کو خیر مقدمی بینروں تمام ٹیموں کے کپتانوں اور فائنل میں پہنچنے والی ٹیموں کے کھلاریوں کے بڑے بڑے پوسٹوں سے سجایا گیا ہے خبریں ختم ہوئیں وزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے www.jov.pk اور فیس کوکی لنکلی باکستانیز اوفیشل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی بلاحثہ کر سکتے ہیں